یا آپ بھی اپنے جیون میں بہت دکھی ہیں کہیں کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے تو گھبراو مت کیونکہ جیون میں چمتکار بھی ہوتے ہیں بس سچے مند سے پرماتما کے پرتی سمرپن وشواس رکھئے آج کی یہ پیرنات ہے کہانی ہے ایک آٹھ سال کے بچے کی آٹھ سال کا ایک بچہ ایک روپے کا سکہ مٹھی میں لے کر ایک دکان پر جا کر پوچھنے لگا کیا آپ کی دکان میں عشور ملیں گے دکندار نے یہ بات سن کر سکہ نیچے فینک دیا اور بچے کو نکال دیا بچہ پاس کی دکان میں جا کر ایک روپے کا سکہ لے کر چپ چاپ کھڑا رہا اے لڑکے ایک روپے میں تم کیا چاہتے ہو اس بچے نے بڑی معصومیت سے بولا مجھے عشور چاہیے آپ کی دکان میں ہے کیا دوسرے دکندار نے بھی اسے بھگا دیا لیکن اس عبود بالک نے ہار نہیں مانی ایک دکان سے دوسری دکان دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی ایسا کرتے کرتے کل چالیس دکانوں کے چکر کاٹنے کے بعد ایک بوڑے دکندار کے پاس پہنچا اس بوڑے دکندار نے پوچھا تم عشور کو کیوں گھردنا چاہتے ہو کیا کروگے عشور لے کر پہلی بار ایک دکندار کے موں سے یا پرشن سن کر بچے کے چہرے پر آشا کی گرنے جھلک پڑی لگتا ہے اسی دکان پر ہی عشور ملیں گے بچے نے بڑے اتصال سے اتر دیا اس دنیا میں ماں کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ہے میری ماں دن بھر کام کر کے میرے لیے کھانا لاتی ہے میری ماں اب اسپتال میں ہے اب میری ماں مر گئی تو مجھے کون کھلاے گا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب صرف عشور ہی تمہاری ماں کو بچا سکتا ہے کیا آپ کی دکان میں عشور ملیں گے ہاں ملیں گے کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس صرف ایک روپیہ کوئی دکت نہیں ہے ایک روپے میں ہی عشور مل سکتے ہیں دکندار بچے کے ہاتھ سے ایک روپیہ لے کر اس نے پایا کہ ایک روپے میں ایک گلاس پانی کے علاوہ بیچنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اس بچے کو فلٹر سے ایک گلاس پانی بھر کر دیا اور کہا یہ پانی پلانے سے ہی تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی اگلے دن کچھ میڈیکل سپیشلسٹ اس اسپتال میں گئے بچے کی ماں کا اپریشن ہوا اور بہت جلدی ہی ویس وست ہو ٹھی ڈشارج کے کاغج پر اسپتال کا بل دیکھ کر اس مہیلا کے ہوش ہوڑ گئی ڈاکٹر نے انہیں آشواشن دے کر کہا ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے ایک ورد سجن نے آپ کے سارے بل چکا دیئے ہیں ساتھ میں ایک چٹھی بھی آپ کو دی ہے مہیلا چٹھی کھول کر پڑنے لگی اس میں لکھا تھا مجھے دھنیوات دینے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے آپ کو تو سویم اشور نے ہی بچایا ہے میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں یعنی آپ دھنیوات دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنے عبود بچے کو دیجئے جو صرف ایک روپے لے کر نہ سمجھو کی طرح اشور کو دھننے نکل پڑا اس کے من میں یہ درن وشواس تھا کہ ایک ماتر اشور ہی آپ کو بچا سکتے ہیں وشواس اسی کو ہی کہتے ہیں اشور کو دھننے کے لیے کروڑ روپے دان دینے کی جورت نہیں ہوتی یعنی من میں ٹوٹ وشواس ہو تو وہ ایک روپے میں بھی مل سکتے ہیں دوستو کیا آپ کے جیون میں بھی کبھی کوئی چمتکار گھٹت ہوا ہے اگر ہوا ہو تو کمنٹ کے مادیم سے ہم سب کو جرور بتائیے گا اور اس دل چھولنے والی کہانی کو اپنے سبھی دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر جرور کیجئے گا جن سے ان کا بھی وشواس برماتمہ کی طرف جاگ سکے اور ان کو بھی اپنے جیون میں دکھوں سے لڑنے کی کچھ ہمت مل سکے امید کرتا ہوں کہانی آپ کو اچھے لگی ہوگی دھنے والد